اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں سب ٹھیک ہیں میں سادیا آج آپ کے لئے پھر ایک نئی ڈیش کے ساتھ آج ہم بنائیں گے مکس سبزی کیمے کے ساتھ بہت ہی مزیدار اور یم یم یہ ہے ضرور بنانا ہے چلے شروع کریں پھر ابھی ہم ایک پین لے لیں گے اور اس میں ہم کیمہ ایڈ کریں گے اور پھر ہم رفلی پیاس چاپ کر لیں گے اور اس کے ساتھ لسن بھی ادرک کو گریٹ کر لیں گے ان سب چیزوں کو ہم کیمے میں شامل کر لیں گے ابھی ہم سب اس میں مسالے ایڈ کریں گے سب سے پہلے ہم ڈالیں گے حلدی مرچی پاورڈر ڈالیں گے پھر اس کے بعد ہم دھنیا پاورڈر ڈالیں گے پھر اس میں ہم نمک شامل کر لیں گے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ ہمارے سارے مسالے اور کیمہ اچھے سے گال جائے تاکہ نیچے سے جل نہ پائے دس سے بارہ منٹ تک ہم ہائی پریشر پر اس کو کوک کریں گے دس سے بارہ منٹ ہو گئے ہیں ابھی ہم پریشر نکال لیں گے ہماری ساری چیزیں ابھی گل گئی ہیں اور ابھی ہم نے اس کا پانی خوشک کرنا ہے ابھی ہم اس میں ٹیماتر پیورے ڈالیں گے اور اچھے سے مکس کریں گے اور ساتھ ہی ہم کوکنگ آئل بھی شامل کر لیں گے کیمہ کو ہم اتنا بونیں گے تاکہ اس کا پانی بلکل خوشک ہو جائے اور ہمیں یہ تیل نظر آنا شروع ہو جائے اور پھر اس میں ہم گوشت مسالہ ڈالیں گے ابھی ہمارا کیمہ تیار ہو رہا ہے اس دوران ہم سبزی کو کاٹ لیں گے سب سے پہلے ہم گوبی کو کاٹ لیں گے موسیقی 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 ابھی ہم گاجروں کو بھی چھیل لیں گے ابھی ہم آلو کو چھیل لیں گے اور کاٹ لیں گے موسیقی موسیقی پھر ہم گاجروں کو بھی کاٹ لیں گے موسیقی اور ان سب چیزوں کو اچھے سے دو لیں گے پھر ہم دوسرے پین میں ان کو شامل کر لیں گے اور ساتھ ہم مطر بھی شامل کر لیں گے اور ہاری پیاز بھی شامل کریں گے ابھی ہم کیمہ اس میں شامل کریں گے جو ہم نے تیار کیا ہوا ہے اچھے ہاتھ سے ہم اس کو مکس کریں گے ابھی ہم چولے پر سیمر پریٹ رکھیں گے اور میڈیم آنچ پار اس کو آدھے گھنٹے تک پکنے دیں گے اس درمیان میں آپ نے چیک کرتے رہنا ہے تاکہ آپ کا کھانا جال نہ جائے اب آدھا گھنٹہ گزر گیا ہے ابھی ہم اس میں گرم مشتالہ شامل کریں گے اور ہم فریش دنیا شامل کریں گے ابھی ہم اس کو تھوڑا سا الکے ہاتھ سے مکس کر کے پانچ منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں گے پانچ منٹ گزر گئے ہیں ہماری ترکاری بلکل تیار ہو گئی ہے ابھی آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں خود بھی کھائیں سب کو کھلائیں بہت ہی مزیدار اور یمی یمی ہے روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ دیں ساتھ سامل کر لیں چٹنی کر لیں جو آپ کی مرضی ہے اور مزے مزے سے کھائیں مجھے کمیٹس میں ضرور بتانا ہے لائک اور سبسکرائب کرنا اور نہیں بھولنا تاکہ آپ اور نئی ویڈیوز دیکھ سکیں چلیں ٹھیک ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا خدا حافظ